بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ سرکار ملازمین کے لیے ایک بری خبر سرکار ملازمین کی نوکریاں خطرے میں کئی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے اس حوالے سے وزیراعظم کی منظوری بھی سامنے آ چکی ہے تو اس میں کون سے ادارے بند ہوں گے اور کون سے ملازمین اس سے متاثر ہوں گے یہ تمام ڈیٹیل آج کسی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں حباظ شریف نے پاک پی ڈیو ڈی کی بندش کا حکم دے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے ادارے کو بند کرنے کے حوالے سے سمری تیار کر لی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی طرف سے تیار سمری کی کاپی نیڈی ٹی وی نے حاصل کر لی ہے جس کے مطابق پاک پی ڈیو ڈی کے ملازمین سیول سرونٹ کو سرپلس پول میں ڈالا جائے گا نون سیول سرونٹ ملازمین کو ان کے رولز کے مطابق دیکھا جائے گا اور جو کنٹریکٹ ملازمین ہیں ان کے کنٹریکٹ کے مطابق ان کو دیکھا جائے گا اب جو بڑی خبر ہے جی پنجاب میں حکومت اور گورنس کے نظام میں انقلابی تبدیلی کا انقلابی فیصلہ کیا گیا ہے جس میں سرکار ملازمین کی نوکریاں خطر میں ہچر جائیں گی اور کئی اداروں کو بند کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب میاں نواز شریف نے چودہ رکنی خصوصی اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کر دی ہے اور اسے سار دن میں سفارشاد کی تیاری کا ٹاسک دے دیا ہے اس اقدام کے تحت فالتو نکمے اور خساروں کے شکار اداروں کی ڈاؤن سائزنگ کی جائے گی ری اسٹرکچنگ کمیٹی کی کنوینیس سینئر وزیر ملی مورنگزیب ہوں گی جبکہ صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاو رحمان اور وزیر قانون بھی کمیٹی کے رکن مقرر کیے گئے ہیں حکومت اور گورنس کے نظام تبدیلی کے لیے ایک ہی کام کرنے والے زائد اداروں کو ختم کر دیا جائے گا وزارتوں کا حجم کر کے سرکاری امور کی انجام دہی میں آسانی پیدا کی جائے گی ایک ہی کام کرنے والے اداروں کو ضم کیا جائے گا اس ری اسٹرکچنگ اور ڈاؤن سائزنگ سے اربو روپے کی بچت ہوگی اور حکومت کے سالانہ اخراجات میں بڑی کمی ہونے سے مالی گنجائش پیدا ہوگی اور اس حوالے سے مریم نواز نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے